بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج سے ہم ایک ٹریننگ کا آغاز کر رہے ہیں اکثر بیشتر طلبہ کا ایک مسئلہ رہتا ہے کہ وہ جو بیسک چیزیں ہیں الیکٹریکل میں، الیکرانکس میں ان کا استعمال وہ نہیں جانتے اور ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس ٹریننگ میں انشاءاللہ ہم وہ چیزیں وہ بیسک چیزیں طلبہ کیلئے ہم اس کا پریکٹیکل یہاں پہ ڈیمونسٹریشن بھی کریں گے اور اس کی جو مختلف سرویسنگ کیس طرح کی جاتی ہے ریپیرنگ کیس طرح کی جاتی ہے اور مینٹیننس کیس طرح کی جاتی ہے الیکٹریک الیکٹرونکس اپلائنسز میں تو یہ کورس تقریباً تمام ٹیکنیکل طلبہ کیلئے اور گھر میں بیٹے جو عام لوگ ہیں اس سے انشاءاللہ ان کو کافی پیدا ہوگا تو آج سے انشاءاللہ ہم یہ ٹریننگ باقید آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ملٹی میٹر کے بارے میں اس کے ٹیپس کے بارے میں اور اس کی مختلف پارٹس ہیں یا مختلف اس کے سیکشن سے اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ناظرین یہ ہمارا جو ملٹی میٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ملٹی میٹر بھی کہتے ہیں اے وی او میٹر بھی کہا جاتا ہے اس کی اس کی دو ٹیپس ایک نلاک میٹر ہوتا ہے اور دوسرا ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے یہ جو سکرین پہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صرف اس کے پارٹس اور اس کا انٹرڈکشن توڑا سا ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی جو ٹیکنیکل اس کے اوپر کس طرح ہم مختلف چیزوں کو میر کریں گے تو وہ طریقہ ہم انشاءاللہ اس کے بات پڑھیں گے تو سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یونٹی کا ملٹی میٹر ہے اور اس کا نمبر ہے یو ٹی تین تیس سی اچھے اس کے جو مختلف پارٹس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا جو نظر آ رہا ہے یہ سکرین ہے اس کے علاوہ اس کو سلیکٹر کہا جاتا ہے اس کے طرح ہم مختلف سلیکشن کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہولڈ بٹن ہے اور اس کے ساتھ یہ آن آف ہے اس کی طرح آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو اگر ہم اس طرح دیکھیں آپ کو ایک ویلیو نظر آ رہا ہے ٹیک ہے تو مختلف صورت میں مختلف چیزوں کے ذریعے اس کی آپ پہلے سلیکشن کرتے ہیں اور اس کی طرح اس سلیکٹر کے طرح مختلف سیٹنگز ہوتی ہیں جو مختلف چیزوں کو میر کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بٹن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو لائٹ بٹن کے آپ کا سکرین کو لائٹ آپ کرنے کیلئے اگر آپ کسی اندھیرے میں آپ میئرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلیو کو دیکھنے کیلئے یہاں پہ ایک لائٹ بٹن ہے یہ اس کو سلیکٹر کہا جاتا ہے چینل سلیکٹر یہ مختلف موڈز اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے موڈ کو سلیک کرنا آئیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو تین پراب نظر آ رہے ہیں ایک آپ کا یہ اس کو کامن پراب کہا جاتا ہے پوائنٹ کہا جاتا ہے یہ آپ کے پاس ولٹیج کو چک کرنے کیلئے اوہم کو اور کرن کو چک کرنے کیلئے اگر کرن کی مقدار ٹین امپیر سے نیچے ہو تو اس کی مدد سے آپ اس کو چک کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اگر ٹین امپیر تک تو آپ اس کو چک کریں گے اس کی مدد سے آپ اس پراب کو یہاں پہ کریں گے تو اس کے دو پراب ہوتے ہیں ایک کو کامن کہا جاتا ہے کامن کو اب آپ یہاں کا کامن پرائنٹ ہے یہاں پہ سٹ کریں گے اور اگر آپ نے وٹیجھ چک کرنا ہے چک کر نائے ہم چک کرنا ہے ریڈ ہیم سے چک کرنا ہے اور امپیر چک کرنا ہے تو آپ اس پراب ہم کا پر نظر سٹ کرنا یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کی مختلف کہ ہم دیکھیں تو معمی حصے ہیں پہلاin یہاں پہ ہم دیکھیں تو منظر ہیں جو آپ کے دور آ اپ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہاں جو ہے یہ آپ کو ڈی سو ویلیو یہاں پہ دی ہوئی ہے انہیں ڈی سو ولٹج کو آپ یہاں پہ اس کو میری کر سکتے ہیں مجھر میں Huge مجھر کا سکتے ہیں اور اُس ہے تقریباً جو ہے یہ اپ اپر پانچ سو ولٹ تک یہ یا آپ کو یہاں سے اُچھے کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو سیکنڈ اس کے نظر آ رہا ہے یہ والا یہ آپ کا کیا ہے یہ ایسی ولٹج کو چک کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ میٹر تقریباً آپ کو پانچ سو وولٹ تک جو ہے وہ چک کر سکتا ہے یہ ڈائیوڈ کو چک کرنے کیلئے یا کنٹیویٹی چک کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس سیٹ پہ اگر جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایم پیر ڈی سی ایم پیر کو چک کرنے کیلئے جو ہے کرن کو ناپنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو اہم کا نشان نظر آرہا ہے تو یہاں لے کر آپ اس کی مختلف جو ریزسٹنس سے سرکٹس کی یا ریزسٹرز کی مختلف فیلو کو آپ یہاں پہ چک کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ جو ہے اس ملٹی میٹر کا جو ہے انٹرڈکشن کا دیجیٹر ملٹی میٹر یونٹی یوٹی تین تیسی کا اس کا کس طرح جو ہے فنکشن کیا ہوتا ہے کس طرح ہم جو ہے مختلف فیلو کو سیٹ کریں گے مختلف فیلو کو چک کریں گے انشاءاللہ وہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ